بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر سکت آپ کی حفظ میں حاج رہے تو ابھی جی عرفہ کو اللہ حافظ کہیں گے صدقے اور اگلے سفر کے لئے نکلیں گے صدقے جوان پیار ہو چکے ہیں چائے پی رہے ہیں اب ہم جب جائیں گے نہ باتیں کرتے ہوئے جائیں گے نہ تھکیں گے نہ سفر پیل ہوگا صحیح ہوگا مزی ہے فیصل بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہنس ہے آپ چلیں ہم آئے ساتھ بہت بہت آئے بھائی جن یہ آپ ہی کا ہنس ہے میں دوسری سے بالکل آپ کو دیکھے پریشان ہوگا کہ اتنا ٹف اتنا ٹف آپ کا یہ کام ہے کہ میں دو آپ کی پیکنگ دے کے میں حرام پریشان ہوگیا آپ کس طرح جانا ہی پیدا ٹاول کر لیں اللہ دالہ آپ کو این ارمان میں ریپی آپ کہہ کر یہاں سے جائیں آمین آمین چاول کھانے کے بعد آنکھیں پوری کھول جاتی ہیں مکرم بھائی بھائی نے بہت خدمت کی ہے بہت بہت شکریہ ان کا الحمدللہ جی سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ ابھی ہم لوگ وحدت روڈ پہ ہیں شہر میں کافی زیادہ ٹرافک تھی جیسے جیسے تھوڑا باہر نکلتے جا رہے ہیں ٹرافک کم ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ کھانا جو ہے بڑا مزے کا تھا تو میں نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا تو ابھی الحمدللہ ہم ساہی وال جائیں گے آج جو ہے وہ ساہی وال تک ہی سفر کریں گے پھر صبح انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ساہی وال سے نکل جائیں گے الحمدللہ جی ایک گھنٹہ اور انچاس منٹ جو ہے وہ سفر رہ گیا چھ بج کے چالیس منٹ پہ ہم ساہی وال پہنچیں گے اور یہ جو ملتان روڈ ہے الحمدللہ اس پہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ کمپنیز ہیں الحمدللہ شہر جو ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ٹون بن رہے ہیں نئے سے نئے یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے جس طرح یہ پچھلے دنوں آٹا جو ہے وہ بہت مہنگا ہو چکا تھا چاول مہنگے ہو چکے ہیں ہمارا ملک جو ہے وہ ذرائی ملک تھا اب نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کار پا رہے ہیں ذرات کی بہت ساری ذرخیز زمین جو ہے یہ ٹون جو بن رہے ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں اور کھا بھی ذرخیز زمین رہے ہیں کوئی بندہ پلان نہیں کر رہا کہ ان کو روکا جائے ہائی رائز بیلڈنگز بنائی جائیں فلیٹ سسٹم جو ہے جو وہ متعرف کروایا جائے کیونکہ جس طرح ہمارے گاؤں ہیں اگر حساب لگایا جائے تو ایک بڑے سے بڑا گاؤں جو ہے وہ بھی ایک بیلڈنگ میں آ جاتا ہے کلونیا ہی صرف زمین نہیں کھا رہی ہیں گاؤں میں بھی جو زمینیں تھیں گاؤں کے ارد گرد ان کو نیائی بولتے تھے اور وہ بڑی ذرخیز ہوتی تھی تو وہ والی بھی جو ہے زمین وہ گاؤں کھا گئے ہیں یہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے پورے ملک میں اور دن بہ دن جو فصلوں کے لیے زمین ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں چاولوں کا بھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے دالیں ہر طرح کی ہم امپورٹ کر رہے ہیں جبکہ ہم خود جو ہے وہ ذرعی ملک ہیں اور اتنا بڑا نہری نظام ہے الحمدللہ تو ہمیں اس پہ پوری توجہ دینی چاہیے کال جب ہم اپنے شہر سے نکلے تو تقریباً لاہور تک جو ہے نا کامی جگہ آپ کو خالی ملے گی شہر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل جڑتے جا رہے ہیں جڑواں شہر جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں ایک شہر ختم نہیں ہوا ہوتا بادی اس طرح ہے لنک ہے ایک دوسرے سے کہ پتا نہیں چلتا کب ہم ایک شہر سے نکلے ہیں اور دوسرے شہر میں پہنچ گئے ہیں alarming situation ہے پہلے ہی ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں اب بادی بڑھ رہی ہے جو لوگ construction کر رہے ہیں وہ گلیاں تنگ اور پھر مکان بناتے ہوئے گہوں میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی اس نے اگر ایک فٹ انچائی رکھی ہے زمین سے جو height ہے اس کی مکان کی تو جو اس کے بعد میں بنائے گا اس کی کوشش ہوتی ہے میں دو یا تین فٹ اس سے ہونچا کر لوں اوپر 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 ایک سیورج کا ایک proper نظام دیا جانا چاہیے planning کے تحت کم از کم 20 سے 30 فٹ کی جو گلی ہے وہ لازمی ہونی چاہیے اب جس طرح کہ لاہور کا ہے کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پرانا لاہور جو ہے وہ گلیاں بہت تنگ ہیں کہ ایک بندہ ہی وہاں سے گزر سکتا ہے تو وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی صحت پہ بہت برے اثرات ہوں گے چونکہ ان کو تازہ ہوا نہیں ملے گی گاؤں میں چلیں پھر بھی تازہ ہوا جو ہے وہ مل رہی ہے لیکن construction وہاں پہ بھی جو ہے وہ بے ہنگم ہے کوئی ترتیب نہیں ہے کسی نے ایک فٹ آگے نکالیا ہے دیوار تو دوسرا جو ہے وہ اس سے بھی ایک فٹ آگے اس طرح ٹیڑی میڑی گلیاں اور چھوٹی چھوٹی گلیاں جو ہے یہ بھی اب گاؤں میں بھی یہ common بات جو ہے وہ ہو چکی ہے تو جب بھی مکان جو ہے وہ بنائیں تو تھوڑی جگہ چھوڑیں کوشش کریں کہ جگہ چھوڑی جائے چونکہ جو بھی جگہ آپ چھوڑیں یہ وہ آپ کے ہی کام آئے گی وہ آپ کے لیے فائدہ ماند ہوگی جس طرح زمینیں جو ہے وہ کھائی جا رہی ہیں اس کے ساتھ بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں خالص دودھ ملنا مشکل ہو گیا ہے خالص خوراک ملنا مشکل ہو گیا ہے اور پھر جو شہروں کے نزدیک اگر تھوڑی بہت زمین بھی ہے تو وہ گندے نالے کا پانی لگا کے وہ جو سبزیاں وہاں سے پیدا ہوتی ہیں ان میں نہ کوئی ٹیسٹ ہے نہ اور وہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے مسائل پیدا کر رہی ہیں جس طرح یہ ٹون بن رہے ہیں ملک میں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ صرف یہی ایک کاروبار جو ہے وہ رہ گیا ہے گورمنٹ کو اور عوام کو سب کو جو ہے وہ اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ بڑی بیلڈنگز بنائی جائیں بجائے کے پھیلایا جائے شہر جو ہے وہ بے ہنگم طریقے سے بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور جتنے بڑے شہر ہوں گے اتنی زیادہ بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہوں گی زمیندار جو ہیں ان کو جو بھی وہ فصل اگاتے ہیں اس کے ریٹس اچھے نہیں ملتے ہیں اس میں اس کو نقصان ہوتا ہے وہ گزارا بھی نہیں اس کا ہوتا پھر وہ بھی پریفر کرتا ہے کہ زمین جو ہے وہ بیچی دی جائے اور کوئی اور کام کر لیا جائے اور پھر یہ جو ٹون والے لوگ ہیں یہ ان کو پیسے دے کے وہ زمین خریدتے ہیں اور ٹون پہ ٹون بناتے جا رہے ہیں ٹون جو ہیں ان سے پیٹ تو نہیں بھریں گے نا وہ تو اناج اگانا پڑے گا تو اناج اگانے کے لیے زمین چاہیے اور زمین ٹون جو ہے وہ کھاتے جا رہے ہیں جتنی بھی جلدی ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جانا چاہیے مجھے اس وقت جو ہے سب سے زیادہ دکھ ہوا جب میں سیالکورٹ میں جاب کرتا تھا تو اس وقت ایک ٹون بنا تھا وہاں پہ تو آپ یقین کریں کہ گندم جو ہے بلکل تیار تھی تقریبا یہی کوئی پندرہ بیس دن رہتے ہوں گے فصل بلکل تیار اور لگی ہوئی فصل میں انہوں نے بلڈوزر اور کرینے جو ہے وہ چلا دیں اور اتنا انتظار نہیں کیا کہ وہ فصل جو ہے وہ کٹ لی جائے زیمین داروں کو انہوں نے پیسے دے دیئے اور اس میں بلڈوزر جو ہے وہ چلا دیئے اس کے بعد پھر ایک ٹون دوسرا ٹون تیسرا ٹون اب پتہ نہیں کتنے ٹون جو ہیں وہ ہماری سٹی میں بان چکے ہیں اور جو ٹاپ کی ذرخیز ذرعی زمینیں تھی نا ان پہ انہوں نے ٹون بنائے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے خدارہ اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا جو ہے وہ خیال کریں الحمدللہ الحمدللہ آپ سب سے باتیں کرتے ہوئے کافی سارا ٹائم اور سفر جو ہے وہ گزر چکا ہے اور سورج جو ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے دن ڈھلنے کے قریب ہے الحمدللہ بائک کی ٹینکی جو ہے وہ سیالپورٹ سے فل کروائی تھی اور پھر وہاں سے گاؤں گیا تھا گاؤں میں بھی بائک جو ہے وہ چلائی تھی جیسے ایک دو دفعہ ٹون آیا تھا تو تب سے اب تک جو ہے آدھی ٹینکی ہوئی ہے اب پیٹرول بھی ڈلوانا ہے اور میرے لیف سائٹ پہ یہ دیکھیں نرسری ہیں بڑے ہی پیارے پودے پھول تو پتوں کی جو ہے یہ کافی فیمس ہے پودوں کے اور نرسریوں کے حوالے سے بہت پیارے بہت پیارے پھول بھئی کیا بات ہے ایک میں آپ کو دکھانا چاہوں گا مزیدار سی چیز جس کے لیے میں رکا ہوں لیمن کے پودے اور وہ لدے ہوئے ہیں لیمن بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے لیمن کا پودہ ہے اور یہاں پہ ایسے پودے ہونے چاہیے پھل لگا ہوا یہ ہماری طرف ملتے نہیں ہیں امرود جو ہیں وہ نظر آئے ہیں امرود کھائیں گے بھائی جان آدھا کلو امرود کاٹ کے نمبو زیادہ سا نچوڑنا ہے اور مسالہ الحمدللہ جی امرود آ چکے ہیں بہت شکریہ بھائی جان اور موں میں پانی آنا بھی شکریہ ہو گیا ہے تو روڑ کے اس طرف بھی پودے ہی پودے ہیں اس طرف بھی پاکستان کی سب سے بڑی تو بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سٹی ہے یہ پاکستان میں پہلے نمبر پہ ہے پودوں کے اعتبار سے نرسیوں کے اعتبار سے تو کسی بھی قسم کا پودہ چاہیے پتو کی ایسا یہ بھائی جان یہ پیداوار ہے یہاں سے ٹرین گزر رہی ہے آپ کا گاؤں جو ہے وہ تیس مربے کا ہے اور سب نرسری میں اور اس طرح جتنے بھی یہاں کے گاؤں ہیں وہ سارے نرسریوں میں ہیں اندازن کتنی ٹوٹل زمین نرسریوں والوں کے پاس ہوگی ایک مربہ میں پچیس اکڑ زمین ہوتی ہے اور ایک اکڑ میں آٹھ کنال ڈیڑھ سو سے دو سو مربہ پہ یہاں پہ پودے کاش کیے جاتے ہیں اور کوئی کاروبار نہیں کیا جاتا صرف نرسری کا تو بھائی جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ الحمدللہ یہاں سے پودے جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کیے جاتے ہیں اور پورے پاکستان میں بھی یہاں سے ٹرک لوڈ ہو کے جاتے ہیں جی پودے سورج غروب ہو چکا ہے مغرب کی ازان ہونے والی ہے مغرب کی نماز بھی ادا کرنی ہے روڈ بہت زبردست اور زیمیدار جو ہے وہ ملوں کی طرف گنہ لے جاتے ہوئے تو زیمیدار کے لیے کافی سارے مسائل ہیں وہ اس طرح روڈ پہ آتے ہیں اگر ٹرالی لے کے ان کو وہ والے مسائل بھی فیس کرنا پڑتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ملوں میں لے کے جاتے ہیں گنہ اور گنے کا ریڈ میرے خیال میں تین سو روڈ پہ ماننا ہے یا اس سے بھی کم ہوگا پھر صورتحال جو ہے وہ جو پیسے ملتے ہیں وہ بھی پھر کسٹوں میں اور کافی سارے چکر لگانے پڑتے ہیں پیسے کے لیے بھی سوکھی لکڑی جو ہے گیارہ سو روڈ ماننا ہے میٹھا گنہ جو ہے رس والا یہ تین سو روڈ ماننا ہے ہر طرح سے زیمیدار جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہی ہو رہی ہے اسی لیے تو لوگ جو زیمیدارے سے جڑے ہوئے ہیں وہ چھوڑتے جا رہے ہیں چونکہ ان کو کوئی فائدہ نہیں نظر آتا اور زلالت ہی زلالت ہے تو الحمدللہ جی یہاں سے پیٹرول ڈلوائیں گے اور چیک کریں گے کہ کتنے میں ہم پہنچے ہیں گھر سے ساہی وال اکیس سو روپے کا پیٹرول جو ہے ابھی تک ہوئے الحمدللہ جی تقریباً ایک گھنٹے کا سفر رہ گیا ففٹی نائن کلومیٹر سفر جو ہے الحمدللہ اچھا گزرا ہے الحمدللہ ابھی جیسے جیسے رات ہوتی جا رہی ہے سردی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اتنی شدید والی سردی نہیں ہوئی ہے تھنڈ ہے بس تھوڑی تھوڑی ابھی ہم یہاں سے لیفٹ ہو جائیں گے شہر کی طرف الحمدللہ جی نئے دن کے ساتھ سفر کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے رات جو ہے الحمدللہ ہم ساہی وال میں رکے تھے اور یہاں سے جائیں گے فوٹا باس اور ابھی بھوک جو ہے وہ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے ناشتہ نہیں کیا ہوا تو سب لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ شہر سے نکل کے ناشتہ کیا جائے یہ کالج کے سامنے سے ہم لوگ گزرے ہیں اور یہاں پہ جو آلو کی ٹکیاں ہوتی ہیں ان کی خوشبو آ رہی ہے وہ نان کے ساتھ کھاتے ہیں تو بہت مزات ہے تو جب بھوک لگی ہو پھر ایسی خوشبویں جو ہیں وہ بھوک کو اور بڑھا دیتی ہیں تو اب بھائی جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں پہ جائیں گے اور کہاں پہ رک کے ناشتہ جو ہے وہ کروائیں گے گدہ جو ہے وہ ریڈی پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے ابھی ہم مین روڈ سے کسی لوکل روڈ پہ اتر آئے ہیں الحمدللہ جی ہم جائیں گے فوٹا باس روڈ ماشاءاللہ کھلے ہیں ٹرافک جو ہے وہ کافی کم ہے الحمدللہ یہ سارا علاقہ جو ہے کافی زرخیز ہے اور زراد کے لیے کافی فیمس ہے صبح امی جان سے بات ہوئی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ گاؤں میں کافی زیادہ بارش ہوئی ہے یہاں پہ بالکل بھی بارش نہیں ہوئی ہے اگر ہوئی بھی ہوئی تو ہلکی بھلکی ہوئی ہوگی اور یہاں پہ سورج جو ہے صحیح طرح نکل آیا اور امی بتا رہی تھی کہ گاؤں میں بھی موسم جو ہے آج بلکل صاف ہے سورج جو ہے وہ اچھی طرح نکلے گا کھلے روڈز اور ٹرافک کوئی نہیں ہیں نہ ہونے کے برابر عارف والا 32 کلومیٹر ہے یہاں پہ جتنے بھی دکاندار ہیں یا سٹال جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ زیادہ تار لوگوں نے سولر پینلز رکھے ہوئے ہیں اور انہی سے کام چلا رہے ہیں اور سیدھے ہاتھ پہ آلو ہی آلو ہیں جہاں تک نظر جا رہی آلو کی فصل ہے ویلکم ٹو آریف والا الحمدللہ جی نماز پڑھنے کے بعد پھر سے سفر پہ رواند آبائیں ہیں نماز جو ہے ایک پٹرول پاپ کی مسجد پہ پڑھی ہے یہ جی مدانی ہے تو ابھی ہم پاک پتن میں ہیں یہاں سے یہ مدانی ملی ہے پورا سیٹ نہیں مل رہا ہے پورا سیٹ یہاں سے کہیں سے مل جائے گا مل جائے گا کیا نام ہے دکان کا سیٹ لینا پورا نہیں گھڑا نہیں چاہیے یہ بس لکڑی کا جتنا سیٹ اپ ہے سارا چاہیے گھڑا نہیں چاہیے تو الحمدللہ جی مدانی جو ہے یہاں سے آرڈر کر دی ہے ہم نے دو ہزار میں وہ پورا سیٹ جو ہے وہ ملے گا تیار نہیں ہے ابھی نا یہ بنوا کے بھیج دیں گے بلٹی کا ہم نے ان کو کہہ دی ہے رسطہ بھولنے کے بعد ہمیں کوئی تیس کلومیٹر جو روڈ ہے وہ خراب ملا تھا لیکن الحمدللہ وہ خراب روڈ سے ہم اچھے والے روڈ پر آ گئے ہیں اور ٹرافک بھی نہیں ہیں اور اردگرد جو سرسوں کے کھیت ہیں پھول کھلے ہوئے ہیں اس وجہ سے خوشبو جو سرسوں کے پھولوں کی ہیں وہ اس نے فریش کر دی ہے بالکل فریش الحمدللہ چھوٹی بڑی ٹرافک کوئی بھی نہیں ہے چند بائکس ہیں کوئی ایک آدھ گاڑی گزرتی ہے سب سے کم ٹرافک اس روڈ پہ ہے روڈ جو ہے وہ انچا ہوتا جا رہا ہے آگے کوئی نہر ہوگی میرے خیال میں جی بلکل 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 نہر ہے کیا ہے دریا ہے دریا ہے کہیں اس دریا میں تھوڑا سا پانی ہے باقی جتنی بھی ہمیں نہریں اس طرف ملی ہیں وہ ساری خوشک تھی پانی جو ہے وہ جتنا بھی بچا سکتے ہیں ہم بچائیں پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے الحمدللہ جی شام ہو چکی ہے اور سفر پورا سو کلومیٹر رہ گیا یہاں سے فوٹی کلومیٹر حرونا آباد ہے جہاں پہ آج ہم نے ٹھہرنا ہے وہ ہے فوٹا باس وہ تقریباً نائنٹی ایٹ کلومیٹر ہے الحمدللہ الحمدللہ رستہ بھولنے کے بعد تقریباً ہمیں ستر سے اسی کلومیٹر جو ہے وہ ایکسٹرا پڑا ہے ایسے یہ مکرم ہے زین بھائی جو ہے وہ ہم سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے پہنچ چکے تھے فوٹا باس دیکھو پھر سار راب رامہ تو پتا ہے نا سجد ہاں جی ہمیں جو ہے وہ رستہ لمبا پڑا لیکن ہمیں ایک فائدہ بھی ہوا مدانی ہمیں جو ہے وہ مل گئی ہے وہ انشاءاللہ گھر پہنچ جائے گی الحمدللہ الحمدللہ سفر ابھی تک جو ہے وہ اچھا جا رہا ہے اصل جگہ جو ہے وہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں سے پھر آگے ریگستان ہے آنے والی ویڈیوز بڑی مزے کی ہونے والی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ آج پھر اندو گلانگ جانا